بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز میں ہوں میسیس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سعودی یوٹیوب چینل آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں چٹنی کی ایک مزیدار سی ریسپی جس کا نام ہے املی اور پودینے کی چٹنی جو باربیکیو اور پکوڑوں کے ساتھ سرف کی جاتی ہے اور یہ کھانے میں بہت مزیدار ہوتی ہے تو چلیں چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور دیکھتے ہیں اسے بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنائی جاتی ہے املی اور پودینے کی اس چٹنی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ایک مکسر لے لیا اور اس میں ہم ایڈ کریں گے ہارا دھنیا اور ساتھ ہی ہم نے پودینے کی پتیاں بھی لے لی ہیں ہمارے پاس ہاف ونچ ہری مرچہ ایڈ کریں گے چھے سے سات عدد ساتھی لسنگ کے جوے ایڈ کریں گے پانچ سے چھے عدد کٹی مرچہ ایڈ کریں گے ون ٹی سپون اور اگلی چیز جو اس میں جائے گی وہ ہے نمک ہزبزائی کا نمک اور مرچے آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں میں نے یہاں پہ ہاف ٹی سپون ایڈ کیا ہے اب اس میں ایملی کا پلپ ایڈ کریں گے ہاف کپ سادھا پانی ہم اس میں ایڈ نہیں کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس ایملی کا پانی پڑا ہوا تھا تو وہ ہم ایڈ کریں گے اس میں ون فورت کپ اب ہم اسے باریک پیس لیں گے تو یہ دیکھیں چھٹنی ہماری پیس چکی ہے اب یہ ریڈی ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں اس کی کنسسٹینسی یہ بہت زیادہ پتلی نہیں ہے نہ بہت ہی زیادہ گاڑی ہے اس میں ہم نے پانی ہی نہیں ایڈ کیا تھا ایملی کا جو پانی ہمارے پاس پڑا ہوا تھا صرف ہم نے وہ ایڈ کیا ہے اب اس چھٹنی کو ایک باول میں نکال لیں گے یہ دیکھیں کتنی بہترین سے ہماری چھٹنی بن کے تیار ہوئی ہے اور اس کی تکنس دیکھیں یہ بلکل بھی پتلی نہیں ہے تو لیں جی بہت ہی مزہدار اور چھٹ پٹی ایملی اور پودینی کی چھٹنی ہماری ریڈی ہو چکی ہے آپ اسے سرف کر سکتے ہیں پکوروں کے ساتھ سموسوں کے ساتھ بار بی کیو کے ساتھ بھی آپ اسے سرف کر سکتے ہیں یہ بہت مزے کی ہوتی ہے ہمیں امید ہے کہ آپ کو تو آج کی ہماری ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ٹرائی ضرور کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل پہ نہیں ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے اب اپنا رکھیں بہت سارا خیال ہمیں رکھیں اپنی نیک دوہوں میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ